پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ فاطیر کے آیت ہے آیت نمبر 29 جس میں اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اسی طرح جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو خبی خسارے میں نہ ہوگی آپ مجھے بتایا آپ کی نظر میں دنیا کی کوئی ایسی تجارت ہے جس میں نقصان ہوئی ہی نہ صرف فائدہ ہو نقصان ہے ہی نہیں ایسی کوئی تجارت آپ کی نظر میں ہے نہیں ہوگی ہر تجارت میں کچھ نہ کچھ اندیشہ یا ایک پرسنٹ تو بھی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں نقصان ہوگا وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان میں نہیں جانے والی جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں اور پوشیدہ طور پر چھپا کر کے اور اعلانیہ طور پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یرجون تجارتن لن تبور یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا کبھی خسارہ نہیں ہوگا لہذا ایسی تجارت مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے ایسا بزنس مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُوَ فِيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَوْلِهِ تاکہ ان کو ان کے اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عجر کو بڑھا چڑھا کر کے دینے والا ہے میں اور آپ جو نیکی کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے عجر کو بڑھا چڑھا کر کے ہمیں سواب دیتا ہے تہاں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ نفع بخش تجارت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے آخرت آخرت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعًا لِأَصْحَابِهِ قرآن مجید کو پڑھا کرو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا قیامت کی ہولنا کی ایسی خطرناک ہوگی کہ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا باپ بیٹے سے ماں بیٹی سے ہاں ہر کوئی دوست دوست سے الگ ہوگا کہ کہیں میری نیکی نہ مانگ لے کہیں مجھ سے کچھ طلب نہ کر لے لہذا ہر کوئی دور بھاگے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن قرآن کو پڑھا کرو جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں قرآن مجید کام آئے گا اس لیے کہ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کرے گا اللہ سے کہے گا اللہ رب العالمین تو اس کی مغفرت فرما اس کو معاف فرما اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ میں نے بتایا تھا ابتدام روایت میں کہ قرآن اور روزہ جو ہے سفارش کریں گے اور ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں کثرت سے قرآن مجید کو پڑھا کریں چونکہ رمضان و نبارک کا مہینہ چل رہا ہے قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرہ تعلق ہے لہذا آپ قرآن کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے لہذا قرآن مجید آخرت میں انسان کو بلند رتبوں پر فائز کروائے گا وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرات الكرام انبررہ کہ قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے وہ کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان میں سفارت کا کام کرتے ہیں لہذا قرآن مجید کو کس رس سے پڑھنا چاہیے انسان کو کس رس سے پڑھنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اس کے لئے جو انعامات اللہ رب العالمین نے قرآن کے پڑھنے کے رکھے ہیں تاکہ بندہ ان انعامات کو حاصل کر سکے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں پوری حدیث دیکھ لیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کیسے کیسے انعامات بیان کیے ہاں کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لئے بیش بہا انعامات رکھے اور اس حدیث میں تو کہا الماہر بالقرآن معصفرات القرآن مرارا کہ قرآن مجید کو کسرت سے پڑھنے والا یہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا یعنی جو پڑھنے میں ماہر ہو جو قرآن کو اچھا پڑھتا ہو اس حدیث کی مزید تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ آپ اتنا سمجھئے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے مختلف انواع کے انعامات ایسے لوگوں کے لئے رکھے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ